جیسا کہ آپ کو میں پہلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ بھارت میں مسلمان اور ہندوں کی لڑائی ہوئی اور اس میں چند مسلمان قتل کیے گئے تو ناظرین سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ وہاں کے امام مسجد کو قتل گر دیا گیا اور اس کی وجہ یہ تھی اس امام مسجد کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ ہندو اور مسلم کے درمیان امن چاہتا تھا اور بقائدہ اس نے مسلمان اور ہندوں کے درمیان امن کے بارے میں ایک نظم بھی لکھی تھی اور آواز میں وہ نظم کہیں بھی تھی جو آج سوشل میڈیا پر ملتی بھی ہے تو ناظرین یہ سب سے بڑا ظلم تھا تو آئیے آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے امن رزوی کے تاثرات اس حوالے میں وہ کیا کہہ رہی ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر جاکر نایخ صاحب سے بھی آپ سنیے گا اس بارے میں ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں آپ سے گزارش ہے ویڈیو میں ہمارے صاحب اینڈ تک رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا مودی جی کے راج میں ہندو راشت بنانے کے لیے مسلم سماج کو اور آدیباسی سماج کو ٹارگیٹ کرا جا رہا ہے ان کو چن ہیٹ کر کے مارا جا رہا ہے موکہ جو حاصل تھا یہ ایک دم سے تو نہیں تھا کہ ایک دم سے کوئی دھارمی کی آترہ نکلی اور مسلمانوں نے پتھراؤ کرنا شروع کر جائے میڈم یہ بلکل ایسا نہیں تھا ایک مہینے سے پورا وہاں پر نریٹی تیار کرا جا رہا تھا جنتہ کو اقسائے جا رہا تھا اور شاید آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ وہ جو یاترہ تھی اس میں پچیس ہزار کے قریب لوگ تھے اور نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ جوتے وہ تمام کے تمام بہار کے تھے وہاں پر ویڈیو پہلے ریلیس کری گئی جو ایک مونو مانسور ایک آتنگ کی مونو مانسور ہے جو ایک بارود ہے جو ایک ایسا زلیل اور کتا انسان ہے کہ اگر واقعی اس کے جرموں کی لس نکال کر لی جائے تو مونو مانسور کو ہاتھ کے ہاتھ فانسی پہ لٹکایا جائے اس کے جرم اتنے بڑھیں کیونکہ وہ ہمیشہ نومیوات کے علاقوں میں گھونتا ہے ان علاقوں میں گھونتا ہے جہاں مسلمان لیتے ہیں ان مسلمان لڑکوں کو لے کے جاتا ہے مارتا ہے پیٹتا ہے کسی بھی لڑکی کو اٹھا کے لے جاتا ہے اس کا بلاتکار کر دیتا ہے لیکن لوگ در سے چپ رہتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر شاسن پر شاسن کا ہاتھ ہے اور یہ یاترہ ہے اسلاح کے ساتھ یعنی تیر تشیل تلوار بندوقوں کے ساتھ نکالنے کی پرمیشن دے دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ مسلمان پتھر مار رہے تھے ایک بات حضم انہیں لائق نہیں یہ جن گاؤں سے گزری تھی ان گاؤں میں جو ہے ملی جولی آبادی ہے اگر وہاں پر چار آزار مسلمانوں کی آبادی ہے تو چار آزار میں پندرہ سو کی قریب ہندو بھی رہتے تھے اور نو جس جگہ کا یہ واقعہ ہے نو کا اتحاس ہے میوات کا اتحاس ہے کہ میوات میں آج تک ان پچھتر سالوں میں جب سے بھارت آزاد ہوا ہے آج تک بھی وہاں پر ہندو مسلم رائٹس نہیں ہوئے کیونکہ وہاں پر ایک ملی جولی تہذیب ہے مل جول کر رہتے ہیں اور جس طرح وہاں پر مسلمانوں کو چنہیت کر کے مارا گیا اور بھارتی جندر پارٹی کے چچے مچھے جو کاری کرتا ہے باقاعدہ پولیس سیکیورٹی کے ساتھ پہلا ملیٹری فورس کے ساتھ سامنے مسلمانوں کی آبادیوں پر بندوخوں سے گونیا داغ رہے ہیں تو وہ ویڈیو تو آپ کو نظر نہیں آرہے ہاں مسلمانوں نے پتھر مارے مسلمانوں نے پتھر مارے لیکن ایک مسلمان کے پتھر کی ویڈیو ان کے پاس نہیں ہے ایک ویڈیو جو بہت زیادہ وچلیت کر دیتی ہے بہت زیادہ آپ یہ کہیے کہ شہد ڈڑا دیتی ہے بہت زیادہ آپ کو ایک خوف میں مبتلا کر دیتی ہے وہ گلگاؤں کی ایک مولوی کی ویڈیو جو مہاتر انیس سال کا تھا جو اپنی تین بہنوں کی شادی کے لیے مولویت کرنے کے لیے وہاں پر آیا تھا مہاتر نو دس ہزار میں تھا آخری کال وہ اپنی بہن کو کرتا ہے کہ میں سیف ہوں کیونکہ بہت پولیس کھڑی ہے بے شک لائف کار دی گئی لیکن مجھے سمیدھان پر یقین ہے وہاں پر دو سو بلوائیوں یعنی فش ہندو پریشت والے ہوتے ہیں اور گھس جاتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں اس کی آخری ویڈیو ایک وائرہ لوڑی جس میں وہ کہتا ہے کہ ایک ایسا ہندوستان بنانا چاہتا ہوں جہاں ہندو مسلمان ایک ہی پلیٹ میں کھا ہیں مرنے والا انسان تھا مارنے والا بھی انسان تھا تو یہ جو سرکاری لڑائیاں ہیں یہ اپوزیشن کی بی جے پی کی لڑائی ہیں یہاں پر انسانیت مر رہی ہے یہ لوگ مسلمان نہیں مر رہے ہیں یہ انسان مر رہے ہیں یہ بھارتی مر رہے ہیں اور بھی سرکار کہہ رہی کہ نہیں پتھر مار رہے تھے یہ مار رہے ہیں اور افسوس کی بات یہ کہ آج بھی دوہم میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے ان کی بچوں کو تیرہ تیرہ سال کے بچوں کو اٹھا لیا گیا ہے اور تھانوں میں ڈالا گیا ہے تھانوں میں ان کے ہاتھ پر توڑے جا رہے ہیں وہاں کی عورتیں چھیک رہی ہیں چلا رہی ہیں مرد جا زیادہ تر بھاگ چکے یا اٹھا لیا گئے وہ بھوکی ہیں وہ پیاسے ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں جانور بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ الیکشن جیتنے کے لیے صرف مسلمان کومنٹی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں ظالم ہوں انسان بنا دے یا اللہ گھر کی میرے دیوار ہٹا دے یا اللہ ہندو مسلم بیٹھ کے کھائے تھانی میں ایسا ہندوستان بنا دے یا اللہ ایسا ہندوستان بنا دے یا اللہ سر اچھلی یہ ریلیجن ہونا ہی نہیں چھے میرے کال سے تو یہاں تو بہت سارا وار ہوتا ہے آپ نے بولا برادر ہوتا ہے تو اچھلی یہ ریلیجن نہیں رہی گا تو یہ برادر ایکنین نہیں رہی گا یمانیٹی رہی گا انہیں تو وار بھی نہیں رہی گا تو ریلیجن ہونا ہیं نہیں چھے یہ کونسپٹ їلیجن کیوں ہوتا ہے کیا آپ ہلپ کریں گے اس کو بھائی صاحب کی صفحات کی ریلیجن ہونا ہی نہیں چھے یہ ماضب ہونا ہی نہیں چھے یہ ماضب کے وجہ سے وار ہوتا ہے جڑینہ ہوتا ہے آپ کے سی بھائیچارا بڑھتا ہے بہر ہوتا ہے ذریف ہمینٹی ہونا چاہیے بھائی صاحب بھائی صاحب نام کے بیک بیک سن جارج کون سے میکروفون پر ہاتھ اوپر کریں گے جارج جارج بولیے سر جارج بھائی صاحب سے پوچھوں گا یہ کہتے کہ مذہب ہونے کے وسائے سے لڑا ہو رہی بھائی صاحب کیا میں آپ سے لڑا رہا ہوں بھائی صاحب کیا میں آپ سے جھگڑ رہا ہوں ہاں کیا نہیں نہیں سر آپ سمجھتے میں مذہب ہوں ہاں سر ہونا تو میں کیا آپ سے لڑا ہوں جو صحیح مذہب کو جانتا ہے سچا مسلمان ہیں وہ عام طور پہ جھگڑا نہیں کریں گا کیونکہ قرآن مجید کی آیت سور مہدہ کی سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بتیس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان چاہے مسلم ہو یا گئر مسلم ہو اگر کسی کا قتل کرتا ہے چاہے مسلم یا گئر مسلم کا بنا کوئی وجہ کے قتل کے بدلے قتل یا اگر اس نے اس زمین پہ if he has caused corruption in the land ان دو وجہ کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے گویا کہ ایسے ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے میں آپ کو ایک مثال دوں گا جب میں نے لیکچر دیا تھا اس تیررزم مسلم منوپلی تو اکثر جیسا ہمارا سیشن ہوتا ہے کہ گئر مسلم کو پہلے چانچ دیا جاتا ہے تو جب میں کہہ رہا تھا اسلام کے بارے میں اسلام کی کیا رائے دیشتگردی کے بارے میں جیہاد کے بارے میں تقریر کے دوران میں مثال دے رہا تھا کہ مسلمان ٹیررزم نہیں ہوتے اکثر اور اسلام مذہب ٹیررزم کے خلاف ہے دیشتگردی کے خلاف ہے سوال جواب کے موقع پہ ایک ہندو نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ذاکر بھائے جو گجرات میں ہوا جو مسلمانوں کے ساتھ جو غلط ہوا جو مسلمان عورت کے ساتھ بلاتکار ہوا اگر میں ہوتا تو میں بھی ہندووں کو یہاں چن چن کے مارتا تھا تو جو مسلمان ہندو کو اگر ٹرین بلاس میں کوئی ہندو مرا اور مسلمان نے کیا تو میرے نزدک صحیح ہے یہ ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرا جذبہ بھی اگر کوئی میری بہن کا بلاتکار کرے تو میرا جذبہ بھی جاگے گا اور میں بمبائے میں ہندو کا قتل کروں گا کون کہہ رہا ہے ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں بھائی صاحب اب بالکل صحیح کہتے ہیں عام انسان یہی سوچیں گا عام انسان یہ سوچیں گا اور آپ عام انسان جیسے سوچ رہے اور سب پبلک میں تعلیم مجھ رہی تھی لیکن میں عام انسان نہیں ہوں میں مسلمان ہوں میرا مذہب میرا قرآن میرا رب مجھے عزازت نہیں دیتا ہے اگر کوئی ہندو نے کسی مسلمان کا قتل کیا ہے یا کوئی عورت کا بلاتکار کیا ہے میں وہی مذہب کے انسان کو بمبئے میں اس کا قتل نہیں کر سکتا ہوں یہ عزازت ہی نہیں ہے اگر میں شاید مسلمان نہیں ہوتا تو میں کہتا تھا ہاں وہ ہندو سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں میرا مذہب مجھے عزازت دیتا ہی نہیں یہ آپ کی انسانیت ہے جو کہہ رہی ہے مسلمان ہونے کے لیے انسان ہونا فرض ہے لیکن اسلام انسانیت سے اوچھا ہے کیونکہ میں مسلم ہوں کتنا بھی جذبہ مجھ میں ہوں گا لیکن میں میرے رب میرے خالق میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکوم کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں جو شخص نے کوئی مسلم عورت کا بلاتکار کیا اس کو پکڑو اور اس کو پولیس کے حوالے کرو پکڑ کے سزا دو لیکن دوسرے انسان کو وہی مذہب کے اگر میں یہ قتل کروں گا یہ بلکل اسلام کے خلاف ہے آپ سوچئے ہندو کے رشتے دار سوچنے لگیں گے نا یہ کیسا مزلمان کیسا اسلام مذہب ہے میں میرے بھائے نے کیا گلتی کیا تھا کہ اس کا قتل ہوا مذہب نہیں سکھاتا آپ اس میں بے رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے مدستان ہمارا آپ جو کہہ رہے ہیں انسانیت کا سبق جو کہہ رہے ہیں آپ انسانیت اچھی چیز ہے لیکن اسلام انسانیت سے اوپر ہے اسلام انسانیت سے اور اونچا ہے اور جب آپ مذہب سکھیں گے تو کئی چیز جو انسان جذبے سے کرتا ہے جو غلط ہے اگر آپ سچے مذہبی ہے تو یہ غلط نہیں کہیں گے یہ غلط کام کبھی بھی نہیں کہیں گے جو لوگ مذہب کے نام پہ غلط کام کرتے ہیں ان کو دو شیٹ اہرائیے میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن کہنا کہ مذہب کے وجہ سے یہ دنگے فخاد ہوتے ہیں اور جنگ ہوتی ہے بلکل غلط میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ ہسٹری میں پڑھئیے ہسٹری میں پڑھئیے اشوکہ اشوکہ نے جب لاکھوں لوگ کا قتل کیا کون سے مذہب کا تھا ہو کون سے مذہب کا تھا اس کا مذہب ہی نہیں تھا جتنے لوگ اکثر قتل کرتے وہ نام کے لئے ہوں گے کرشین یا بدیس یا کوئی مسلم ہوں گا لیکن وہ مذہب کو فالو ہی نہیں کرتے آپ تاریخ میں دیکھئے آپ تاریخ اگر دیکھیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے قتل آج ہو رہے ہیں جتنے قتل آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قتل کیوں ہو رہے امریکہ افغانستان پر حملہ کیوں کیا کیوں کیا مذہب کے لئے کیوں کیا دنیا جانتی ہے اوپن سگریٹ تیل کے لئے اراک میں گھسی کیوں مذہب کے لئے کلوڑوں کا قتل کیا کیوں کیا مذہب کے لئے مذہب کے نام پہ مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے یہ مذہب ہی ہے اگر سچا مذہب ہے صحیح مذہب ہے تو کبھی بھی نہیں سکھاتا کہ انسانوں میں جھڑا کرنا اگر وہ کچھ غلط کام کر رہا ہے اگر غلط کام کر رہا ہے جو شخص غلطی کر رہا ہے اسے پکڑو اس کو سزا دو میں بالکل ان کے ساتھ ہوں لیکن عام انسانوں میں جھڑا کرنا فساد پیدا کرنا اسلام کبھی بھی نہیں سکھاتا یہ اسلامی مذہب ہے اسی لئے اس کانفرنس کا انوان ہے اسلام the solution to humanity اسلام انسانیت کا حل تو جو بھی مشکلات انسانیت میں ہیں آج کی تارک میں اس کا حل صرف صرف اسلام میں ہی ملے گا آپ مجھے بتاؤ قرآن کی کونسی آیت کہتی ہے کہ بنا وجہ کسی انسان کا قتل کرنا چاہے آپ قرآن کا حوال دو میں آپ کی بات کو مان لوں گا یہ تو رقصہ وہ قرآن پاک کا حوالہ مانگ رہے نا اس بارے میں کہ کوئی یہ حوالہ دے دے کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا کہ کسی انسان کو قتل کر دیا جائے قرآن کریم تو قرآن کریم ہے کسی حدیث مبارکہ میں بھی یہ بات نہیں ملتی اور کسی صحابی کے قول سے بھی یہ بات نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے ارشاد فرمایا ہو کے انسان انسان کو قتل کرے ہمارا اسلام تو سچا مذہب ہے اور وہ ہمیں امن بتاتا ہے امن سکھاتا ہے کہ آپس میں امن کے ساتھ رہو آپس میں پیار محبت ہمدردی کے ساتھ رہو سنتے آگے ڈاکشو کیا کہتا ہے آپ صرف میڈیا کے ذریعے جو میڈیا غلط فہمی پھیلا رہی ہے اسلام کے قلاف اس کی گنیات پر کہنے لگیں کہ مذہب کے وجہ سے یہ دنگے فساد ہوتے ہے یا مذہب کے وجہ سے لوگ قتل کرے دوسرے کا یہ بالکل بے گنیات ہے میں پوچھوں گا قلحات برحان حکم ان کو نمصادقین آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو میرے اندر جو مسلم اور اسلام کے لیے کچھ کچھ غلط فہمی تھے شاید وہ کلیر ہو گئی ہے جیسے آپ نے کہا آپ نے قرآن کی کئی آیتوں کے بارے میں کہا میں سوچتی ہوں کیونکہ گیتہ ہو قرآن ہو بائبل ہو سب میں ایک ہی بات کومن لکھی ہے کہ آپ اپنے فرز کرتے جاؤ چھوٹ مات بولو کسی کی انجان ہتھیا مات کرو اور جیسے کی ایک بندے نے بہا کی ریلیجن کی وجہ سے اتنے دنگے فساد ہو رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس وجہ سے even آئی اگری ویت یو ڈاکٹر زاکی نائک بیکوز میں جہاں تک جانتی ہوں میں تھوڑا بہت پڑا ہے اسلام میں نہیں لکھا جو ہم بولتے ہیں نا کہ ٹیرری آدھ سے زیادہ مسلم ہوتے نہیں ایسا نہیں ہے اسلام میں لکھا ہے کہ جب آپ کسی کی بے وجہ ہتھیا کرتے ہو تو آپ چک مسلم نہیں ہو یہ اسلام میں زاکر نائے کی بہت ساری کنفیوزن تھی جو کافی دور ہو گئی ہیں تینک ی بہن نے کہا کہ وہ تقریبا دیر سال سے میں تقریر سن رہی ہے اور انہیں یقین ہو گیا ہے کہ الحمدلللہ اسلام ایک صحیح مذہب ہے اور نفرت نہیں سکھاتا کسی کا بنا وجہ قتل نہیں کرنا سکھاتا ہے اور انشاءاللہ میں دعا کروں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہن کہ انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے یہ انشاءاللہ آپ کے رب کے اور قریب لے آئیں گا انشاءاللہ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حدائد دے اور اس قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے انشاءاللہ اور حدائد پائیں جزا اللہ تینک کی